سلمان مرزا کہ اپنے سبسکرائبرز کو مایوس نہیں کروں روزانہ کی بنیاد پر ان کی حوالے سے کوئی خبریں نکال کے لے کراؤں اس وقت جناب ایک خبر ہے جس نے تہلکہ مچایا ہوا ہے اور یہ عید کے حوالے سے ہی خبر ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بولی ووڈ سٹارٹس کس طرح سے عید مناتے ہیں اور اس میں سر فیرز جو آتے ہیں وہ سلمان خان ہیں بولی ووڈ کے بھائی ہیں جناب ان کی عید پارٹی میں ایک ایسی چیز میڈیا کے نمائندوں کو مل گئی پاپا رازی کو مل گئی ریپورٹرز کو مل گئی کہ جناب ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا سلمان خان اور شناز گل کے درمیان چل کیا رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے جناب کیونکہ گزشتہ روز جو پاپا رازی نے دیکھا گزشتہ روز جو میڈیا کے نمائندوں نے دیکھا ان کو الفاظوں میں شاید بیان نہیں کیا جا سکتا اور مختلف فورمز پر یہ باتیں کی جارہی ہیں مختلف فورمز پر اس حوالے سے بات کی جارہی ہے اور کہا ہی جارہا ہے کہ کیا سلمان خان اپنے گرتیوی ساخت کو بچانے کے لیے شناز گل کا استعمال کر رہا ہے کیونکہ راتیں ان کی لاسٹ موی تھی بری طریقے سے فلاپ ہوئی اور اب کیا ان کو شناز گل کی ضرورت پڑی ہے اپنے آلی والی فلم کو پروموڈ کرنے کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے بولی ووڈ میں رہنے کے لیے ایک جانب تو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں دلچس سٹوری ہے تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں جنابے والا گزشتہ روز آرپیتہ جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلمان خان سب سے بڑی پارٹی یہ عید کے والے سے تھرو کرتے ہیں آرپیتہ کے گھر پر یہ پارٹی کا اعتمام کیا گیا آرپیتہ اور ان کے شہر کی جانب سے عید پارٹی کا اعتمام کیا گیا اور وہاں پر سلمان خان نظر آئے اس میں تو کوئی دور آئیں نہیں ہے نا کہ آرپیتہ اگر کوئی پارٹی ہی تھرو کرے اور اس میں سلمان خان نہ ہو لیکن حیرت انگیز طور پر وہاں پر شناز گل بھی نظر آئیں اور شناز گل کو چھوڑنے کے لیے جب یہ پارٹی ختم ہو رہی تھی تو شناز گل کو چھوڑنے کے لیے خود سلمان خان گیٹ تک آئے اور وہاں پر جو میڈیا کے نمائندوں نے دیکھا وہ اپنی نظروں پر بھروسہ نہیں کر پا رہے ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ جناب انہوں نے دیکھ کیا لیا ہے ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہوا یہ کہ سلمان خان کے ساتھ محبت سلمان خان کے ساتھ افیکشن سلمان خان کے ساتھ جناب ہر کوئی اپنے راستے اور اپنے تعلقات اچھے بنانا چاہتا ہے اگر آپ کو بولی وڈ انڈسٹری میں رہنا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن جناب سلمان خان کے ساتھ اتنا آگے بڑھ جانا کہ پبلیکلی ان کو حق کرنا پبلیکلی ان کو کیسز کرنا پبلیکلی ان کو اس طرح کے اشارے کرنا جو کہ دوستی کے زمرے میں نہ آئے لوگوں نے اس پر سوال اٹھانا شروع کر دیا ہوا یہ جب یہ پارٹی ختم ہوئی اس کے بعد جنابے والا اس کے بعد ہوا یہ کہ سلمان خان صاحب سینازگل کو چھوڑنے کے لیے بہار تک آتے ہیں سینازگل جا رہی ہوتی ہیں پاپرازی وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہاں پر میڈیا کے نمائندے موجود ہوتے ہیں ریپورٹرز وہاں پر موجود ہوتے ہیں سلمان خان اور شنازگل کی پکچرز لینے لگتے ہیں شنازگل اور سلمان خان دونوں ہی پوز دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا ہی ہے ایک دم سے شنازگل کے چیرے کی جو خوشی ہے چیرے کے جو تاثر آتے ہیں وہ بہت کچھ بتا رہے تھے وہ ایسی چیزیں بتا رہے تھے کہ سمجھ نہیں آرہا کہ ہو کیا رہا ہے پھر ہوا یہ کہ شنازگل نے سلمان خان کو ٹائٹلی حق کیا اب یہ ٹائٹلی حق کرنا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نامناسب سا تھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آیا یہ ہوا کیا چلیں یہاں تک بات پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ چلنے ٹھیک ہے یہاں تک معاملہ ہوگا پھر ہوا یہ کہ سلمان خان کو بقاعدہ گال پر انہوں نے بڑا پیشنٹلی کس کیا پیشنٹلی کس کیا اور اس کے بعد پھر جب وہ آگے بڑھیں اور آگے گڑھنے کے بعد پھر سلمان خان کو انہوں نے فلائنگ کس کیا اور جب فلائنگ کس کر رہا اس وقتہ سلمان خان موجود ہے سلمان خان شاید اپنی فیلنگز کو چھپا رہے تھے یا سلمان خان اس ساری صورتحال کو اس کو سمجھ نہیں با رہے تھے کہ اس کو کس طرح سے بیان کیا جائے کس طرح سے اس سے بچا جائے کیونکہ پاپا رازی موجود تھے نمائندے موجود تھے ریپورٹرز موجود تھے فوٹوگرافرز موجود تھے کلکس ہو رہی تھی تصویریں کھیج رہی تھی جناب اور ایسا لگ رہا تھا کہ بجلی کڑک رہی ہے اور فلیشز کی جناب برمار تھی اور اس دوران سلمان خان کسی طریقے سے کوشش کر رہے تھے کہ اپنی فیلنگز کو چھپا سکیں امبیرسمنٹ ہو شائن ہے سوئی تمام فیلنگز ان کے چہرے پر ایک دفعہ آ رہی تھی اور ایک دفعہ جا رہی تھی تاثرات آتے تھے تاثرات جاتے تھے لیکن خیر سلمان خان نے سی آف کیا شنازگل کو شنازگل وہاں پر بیٹی ہیں گاڑی میں اور اس کے بعد وہاں سے روان ہو گیا لیکن یہ جب معاملہ سوشل میڈیا پر آیا تو سوشل میڈیا پر دس قسم کی باتیں ہونے لگیں دس قسم کی چیزیں ہونے لگیں دس قسم کی دماغ لگنے لگے دس قسم کی ہیومنٹس پہنے لگیں اور پھر کہا یہ جانے لگا کہ جناب سلمان خان اپنی گرتیوی ساخت کو بچانے کے لیے شنازگل کا استعمال کر رہا ہے شنازگل بولیوڈ میں انٹری کے لیے اور صدھات کے بعد ایک کندہ تلاش کر رہی ہے اور وہ کندہ اگر سلمان خان کا ہو تو پھر جناب اس سے بہتر کندہ تو آپ کو ملی نہیں سکتا ہے بولیوڈ کے اندر کم سے کم اور پھر ہم نے بگ بوس 15 میں ان دونوں کی افیکشن ان دونوں کا پیار دکھا تھا لیکن وہ اس وقت ایسی کوئی بات نکل کر نہیں آئی تھی لیکن ابھی جو عید کے موقع پر پارٹی کے موقع پر یہ سب کچھ ہوا تو لوگوں کے ذہن میں ہزار قسم کے سوالات آنے لگے جناب ہوا یہ لاسٹ مووی جو تھی رادے سلمان خان کی بہت بری طریقے سے پڑھ رہی پھر سلمان خان نے کبھی عید کبھی دیوالی میں کبھی عید کبھی دیوالی میں شنازگل سے رابطہ کیا اچھی ان کو آفر کی بتایا جا رہا ہے کہ ایک بھاری بھر کم آماؤنٹ ان کو آفر کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ پیسے معافر نہیں کر رہا ہے آپ نے جتنے پیسے لینے اس فلم کے لیے آپ لینے کوئی اطراز نہیں ہے کوئی مماند نہیں کوئی مشکل نہیں ہے پھر آگے کیا ہوتا ہے آگے یہ ہوتا ہے جناب آگے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ شنازگل کے شیڈیول کے حساب سے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا شیڈیول ڈیسائیڈ کریں شنازگل سے ڈیٹس نہیں لی جاتی بلکہ ان سے کہتی ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کس ڈیٹس کے اندر کام کرنے اتنی مہربانی اتنی افیکشن اتنی محبت اتنا پیار پھر شنازگل کے حوالے سے بات کی جاری ہے کہ شنازگل صداد کے جانے کے بعد ایک ایسا معاملہ ایک ایسا کھوٹا تلاش کر رہی ہے چونکہ بڑا زبردست ہو اور بولی وڈ میں وہ کھوٹا کوئی ہلا نہ سکے کھوٹا ہوتا ہے نا جس کے ساتھ گائے کو باندھا جاتا ہے وہ ہل نہ سکے اس کو کوئی ہلا نہ سکے اور اگر شنازگل اس چیز میں کامیاب ہو جاتی ہے جناب تو پچپن سالہ سلمان خان ہے شاید ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں باہر آ جائے شاید ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں وہ عورت آگئی ہو جس کا وہ انتظار کر رہے تھے کیٹرینہ کیف کے جانے کے بعد ایشوالی رائے کے جانے کے بعد بہت ساری ہیروینز ہیں ان کے جانے کے بعد اس طرح کے معاملات تھے کہ سلمان خان صاحب اکیلے تھے ایک ہالی وڈ ایکٹریس کے ساتھ بھی ان کے معاملات چل رہے تھے لیکن جو کچھ ہوا وہ انیکسپیکٹڈ تھا اور کسی کو اس چیز اپنے آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو پا رہا اپنی نظروں پر بھروسہ نہیں ہو پا رہا کہ وہ دیکھ کیا رہا ہے کیا معاملات ہو رہے کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو یہ اس وقت جناب بولیوڈ ٹاؤن میں جناب اس وقت ایسی خبر بنی بھی ہے کہ ہر کوئی اس پر کومنٹ کر رہا ہے تو جناب آپ کی اس پر کیا رہا ہے کومنٹ سیکشنر بھی رائے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں خیال رکھی گا اپنا زندگی رہی صحت رہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی